موسیقی 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 کا صدر ناملت کیا گیا موسیقی ایوازشی صاحب نے کب میاں صاحب جدہ میں تھے تو اس وقت گجرہ والا میں ایک بھی امن اے ایم پی اے جو ہے وہ منتخب نمائندہ موجود نہیں تھا موسیقی کی طرف سے فرائز و شرف کا دور دوست آچار دیا فرائز و شرف لیکن الحمدللہ میں نے وہ ذمہ داریاں لیں اور اپنی طرف سے الحمدللہ مقدور بھر کوشش کی کہ مسلملیک کی آنگنیشن کو بہتر طور پر آگے چلایا جائے اور مجھے فخر ہے کہ آج جب دوزار اکیس میں میں نے یہ ذمہ داریاں چھوڑی ہیں تو اس وقت بیس کی بیس سیٹے مسلملیک فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ وہ مسلملیکی سارے کے سارے وہ منتخب ہوئے ہیں اور کوئی بھی کسی اور جماعت کا یہاں منتخب ایم این اے ایم پی اے موجود ہیں تو یہ فخر ذلہ گجرانوالا کو پورے پاکستان میں حاصل ہے کہ اس کی تمام سیٹوں پر مسلملیکی کامیاب ہے چوبیس تاریخ کو پروگرام ہے کہ حمدہ شہباد صاحب اور بی بی مریم نواز اس کافرے کے ساتھ جسے ہم لانگ مارچ کے طور پر اسلامباد دے جانے کا پروگرام تیع ہو چکا ہے اور وہ سارا پروگرام آخری مراحل میں ہے تو اس میں ہم گجرانوالا کی طرف سے انشاءاللہ شامل ہوں گے ہر یو سی کی طرف سے انشاءاللہ شینکڑوں لوگ جو ہیں وہ استقبال میں شامل ہوں گے جو کہ شام پانچ چھ بجے تم بتوکو ہے کہ وہ کافلہ یہاں گجرانوالا میں پہنچے گا اکبال ہائی سکول دورمنٹ اکبال ہائی سکول کے پاس جیڈی روڑ پر اور پھر دوسرے دن پچیس تاریخ کو صبح دس بجے یہاں سے وہ کافلہ جو ہے وہ اسلامباد کے لیے اڑھوانا ہوگا جس میں ہمارے ہر یوسی سے گجرانوالا کے تمام زلے کی ہر یوسی سے تیس لوگ جو ہیں وہ ہمارے آفیس بیرر ہیں اور ڈائی ہارٹ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں جو انشاءاللہ اپنی اپنی سواریوں پہ وہ نکلیں گے اور اس کافلے کی رونر کو پڑھائیں گے اور انشاءاللہ وہ تین دن متواتر اس کافلے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ جیلن میں پڑھاؤ اور اس کے بعد راولپنڈی کے لیے انشاءاللہ وہ آخر دن تک اس کافلے کا حصہ ہوں گے اور انشاءاللہ گجرانوالا سے سب سے بڑی جمعیت جو ہے وہ اس پہ شامل ہو مازی میں بھی آپ بہت سے تحریکوں کا حصہ رہے ہیں اور یہاں سے لانگ مارچ بھی جاتے رہے ہیں سامہ ویت کی طرف روکے بھی جاتے رہے ہیں اس طرح تو لگ نہیں رہا کہ شاید نہ روکا جائے لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے اس لانگ مارچ کو نہیں روکا جاتا ہے تو اس کی کیا حکمت عملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روک کر رکافتیں ڈال کر اس سے کوئی تحریک کامیہ ناکام نہیں ہو سکتی انشاءاللہ جہاں جہاں رکا جائے گا اس سے اگلے شہر جو ہیں وہ زیادہ کوشش کے ساتھ زیادہ جذبے کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے اور ہر صورت ہم پلڈی تو ہم نے پہنچنا ہے اسلام آباد پہنچنا ہے اس میں شامل ہونا ہے جو بھی حالات ہوں گے ہم کو فیس کریں گے ہم زینی طور پر تیار ہیں اور ہم نے یہ بیڑا جو ہے یہ انشاءاللہ ساحل پر چڑھانا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا کافلہ یہ کاروان جو ہے یہ انشاءاللہ پہنچے گا اس میں رکافتیں ڈالی جا سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی وہ دلینی کے ساتھ حمد کے ساتھ انشاءاللہ اپنا سفر عبور کریں گے آپ سینئر میمبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور پنجاب میں بھی اس اتار اسمام پر اتار جو زیریعالہ ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت گفتی ہو ہو رہی ہے ان کے جانے کی بھی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں پنجاب میں ادم اعتماد کے حوالے سے قیادت نے ابھی تک آپ کو انفارم کیا ہے تمام پارلومنٹ کے لئے سے بات یہ ہے ابھی پنجاب میں کوئی سٹراتیجی واضح طور پر غضا نہیں ہوئی جس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہو لیکن جو ہی ایسی صورتحال بنی انشاءاللہ پنجاب کے نہ صرف لیگ کے ساتھی بلکہ دوسری پارٹیوں کے بھی کافی ساتھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ مرکز سے بھی زیادہ کامیابی کے ساتھ یہاں یہ تکمیل پذیر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اہل گزران والا اس بات پر بہت بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ جو سالے تین چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے موجودہ حکومت کا اس میں گزران والا میں قطعی طور پر کوئی کام نہیں ہوا اور یہاں تک کہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے جو کام ہو چکا تھا جہاں سٹرکچر بن چکا تھا یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بلکہ چھنٹی ٹون کے اندر ایک گورنمنٹ گلز ہائی سکول مارڈل گلز ہائی سکول جس کا تین منزلہ سٹرکچر جو ہے یہ سحکومت کے آنے سے پہلے پہلے بن چکا تھا آج اس کے سالے تین سال چار سال گزرنے کا باوجود وہ سٹرکچر جو ہے اس کو رینویٹ نہیں کیا جا سکا اس میں کھڑکیاں درمازیں نہیں لگے اس میں وائرنگ نہیں کرائی جا سکی اس میں پائی فیٹنگ نہیں ہو سکی اس میں سیوریج کا نظام نہیں چل سکا لہذا وہ سٹرکچر کھڑا میاں شہباز کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میاں شہباز شرف مشہر شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئے اور پھر اس سکول کی سنی جائے تاکہ وہ نامکمل سٹرکچر جو ہے وہ مکمل ہو اور بچوں کے لیے ایک بیٹھے کی جگہ میں یثر آئے اس وقت یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہے اس سکول میں تقریباً ایک ہزار بچی زیر تعلیم ہے لیکن وہ اس کو وہ جو عمارت جو ہے وہ تشنہ تقمیل ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی وہ توقع ہے کہ شاید مسلم لیگ آئے وہی وہ عمارت تو مکمل کرے گی اور لوگوں کو اور قوم کے بچوں کو وہ سہولت دے گی ہی سب یقینی طور پر آپ کی تعلیم کے مدار میں بڑی خدمات ہیں گزراوالا میں آپ کو سرسید کی گزراوالا کا کہا جاتا ہے اس حوالے سے جو کمی رہی ہے اس کی بھی آپ نے نشان بھی کی ہے اور اپنا کردار بھی برکور آپ ادا کرتے رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو عدم اعتماد کی صورتحال ہے اس تحریک میں حکومتی جماعت کے کافی لوگ انہیں چھوڑ بھی رہے ہیں اور فرائم نیسٹر نے وہاں پہ ایک جلسہ رکھا جاتا ہے اس کو اور آپ لوگ بھی ایک بہر بڑی قدادمی یہاں سے لانگ مارس لے کے جا رہے ہیں جب آپ کے بس نمبرز بھی پورے ہیں کمی جماعت کے لوگوں نے چھوڑ بھی رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ لانگ مارس ہے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا اعتراف شخص ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ چکے ہیں وہ اب کسی بھی ان کے ساتھ وعدہ وعدہ ہم کریں وہ واپس نہیں آئیں گے لہٰذا وہ ایسی ہرڈل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو اور کوئی اور صورتحال جو ہے وہ نا گفتبے اور نا پسندیدہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکٹڈ لوگ اپنا ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا کچھ دوسری حکومت کو دوسری پارٹیوں کو یہ موقع دیا جائے تاکہ وہ قوم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قوم کے مسائل کو حل کریں اور قوم کو دوبارہ شاہرہ ترقی پر چڑھائیں جس کو ڈی ریل کر دیا گیا ہے آپ دوں کے جانے سے وہاں اتنی بڑی تعداد میں کوئی تصادم کی صورتحال پر بند الحمدللہ ہماری طرف سے تو تصادم نہیں ہوگا لیکن یہ حکومت کا فرض بھی ہے اور یہ حکومت کی سٹرٹیجی ہوگی کہ وہ آدم اعتماد کی تحریک کو روکنے کے لیے کوئی ایسی ناگفتہ بیس صورتحال پیدا کریں یہ ان کی خواہش ہوگی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسس جو لیگل طریقہ ہے جو قانونی طریقہ ہے جو آئینی طریقہ ہے کہ اگر حکومت کو مجورٹی کی مجورٹی جو ہے ایمینیز پارلیمنٹیرینز کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ حکومت کریں ورنہ وہ اس پا دے کے گھر جائیں تاکہ نئی حکومت تشکیل دی جاتا ہے موسیقی